پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی ان عبداللہ ابن عمر مرفوعاں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاں روایت ہے تفکرو فی آلائلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو ولا تفکرو فی اللہ عز و جل اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو سسلہ حدیث سہیہ میں یہ ایک ہزار سات سو اٹھاسی نمبر پر ہے ون سیون ایٹ ایٹ نمبر پر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو یہ بات توجہ طلب ہے بات ہے تعلق باللہ کی تعلق چونکہ جان پہچان سے بنتا ہے یادوں سے بنتا ہے غور کرنے سے بنتا ہے تو جب انسان مادی وجود رکھنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے انسانوں سے جانوروں سے یا دیگر مادی ایشیا سے تو انسان اپنی حصیات سے انہیں محسوس کر لیتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے ہاتھوں سے ٹچ کرتا ہے سونکتا ہے چکتا ہے یعنی کسی نہ کسی طرح سے چیزیں محسوس ہوتی ہیں اب جن چیزوں کو انسان اپنے حواظ سے محسوس کرتا ہے ان پر غور فکر کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنے حواظ سے محسوس نہیں کر سکتے تو جب ہم اپنے حواظ سے محسوس نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پھر ہم اس کی ذات پر غور فکر کرنے کے قابل نہیں ہے رسول اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس کی ذات پر نہیں اس کی نعمتوں پر غور فکر کرو جو چیز غور طلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کا تعلق یوں ہی نشوہ نما نہیں پاتا اس تعلق کے لیے یہ غور فکر ہے جو غزہ بنتا ہے اگر یہ غور فکر نہ ہو تعلق برقرار نہیں رہتا انسان کے ہاتھ سے وہ دور چھوڑ جاتی ہے جس کا دوسرا سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا اور بے تعلقی غفلت کی طرف لے جاتی ہے اور غفلت خواہشات کی محبت میں مبتلا کرتی ہے اور خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دشمن ہے جس دل میں خواہشات امڑتی ہیں اس دل میں رب کی محبت کیسے پر بن چڑھ سکتی ہے اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور فکر کرنا ضروری ہے اس غور فکر کے ساتھ یہ امکان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لیں ایسا تعلق کہ وہ ہمہ وقتی ہماری سوچوں میں ہماری یادوں میں موجود رہے ہم جو سوچیں اسی کے ریفرنس سے ہم جس چیز کو دیکھیں اس کی ذات کے تعلق سے ہم جو سنیں اسی کی ذات کے تعلق سے ہم جو بات کریں تو اس کا تعلق اس کا تعلق ہمارے ہماری گفتگو میں بھی جھل گئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ ہم نے دیکھی سبحان اللہ مومن کی گفتگو میں ما شاء اللہ انشاء اللہ الحمدللہ جب کوئی کام پایا تکمیل کو پہنچے تو اللہ کا شکر جب کسی کام کا آغاز ہو بسم اللہ جب کوئی صدمہ پہنچے انہا لیلہ یہ مسلمان کے زندگی ہیں جس لمحہ اللہ کی یاد سے دل غافل ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ وہی بنتی ہے جو آپ نے فرمایا ابن آدم کا دل جب اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے پھر جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دبک کر بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یادوں میں کیسے بسایا جا سکتا ہے اس کے انعامات پر غور و فکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں بھلائی تو یا عالم میں ہے یا مطالب میں ہے یا علم دینے والے میں یا علم سیکھنے والے میں اس کے سوا کسی چیز میں کوئی بھلائی نہیں یہ علم ہے جس کی وجہ سے انعامات پر غور و فکر کرنا آتا ہے کہ سیکھنے کی چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہنے والے کیا چیز تھی جو سیکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا وہ غیب پر یقین تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ملتا رب العزت نے اشارت فرمائے سورہ آل عمران میں یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیلی والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں لآیات اللئل الالباب یقیناً اقل والوں کے لئے نشانیاں اللہ 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 وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیامم وقعودر کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے وعلا جنوبہم اور اپنے پہلوں پر یہ یاد کسی وقت بھی نہیں چھوڑتی اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں ربنا ما خلقتہ زابات اللہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانک پاک ہے تری ذات فقینا آزاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجی یہ ہے تعلق کی بات اس آیت سے کتنا تعلق باللہ کا پتہ چلتا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق میں تعلق باللہ چھپا ہوا ہے وہاں سے تعلق باللہ تلاش کرو غور کر کے کہ پیدا کرنے والے نے کیسے پیدا کیا وقتلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آگے بیچھے آنے میں ایک بار نہیں بار بار ہر بار اور پھر اللہ والے کیسے لوگ ہوتے ہیں يَسْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں پر ہم کس کو یاد کرتے ہیں اپنا جائزہ تو لیجی ہماری یادوں میں کون بسا رہتا کسی کو نور ننانوے کی فکر سونے نہیں دیتے اگر آپ غور کریں گے تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اس یاد کی مخالف محسوس ہوں گے ہماری وقتی یادوں کو ڈسٹرپ کرنے والی چیز آپ کی زندگی میں کیا ہے یہ آپ غور کریں گے ٹکنالوجی ہے یا کچھ اور مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے اقتدار کی محبت ہے وہ کیا چیز ہے جو رب سے تعلق بننے نہیں دیتی یہ آپ غور کریں گے اور آج آپ کا کام بھی یہی ہے کہ آپ آج بھی اور آئندہ بھی اس بات پر غور کریں گے کہ میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوں پر کیا ہما وقتی اپنے رب کو اپنی یادوں میں بساتی ہوں کیا وہ میرے دھیان میں رہتا ہے کسی انہیں کیا خوب بات کہی ہے گفتگو کسی سے ہو تو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلوں کا دھیان تو کلام پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے ننے بچے کی ماں کو دیکھئے کیسے وہ اپنے بچے کی فکر کرتی ہے بچے کے پاس ہٹنا نہیں جاتی کیونکہ ہما وقتی اسے بچے کی ضروریات کا خیال رہتا ہے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ سوچ بھی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی جاتی ہے پھر جب بچے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر یادوں کا وہ سلسلہ نہیں رہ جاتا دیکھئے پانی کا بھراوہ گلاس ہوتا ہے کیا اس میں آپ دودھ ڈالیں جوس ڈالیں گنجائش ہوتی ہے وہ دل جو غیر اللہ کی یادوں سے بھرا ہوا ہے اس میں اللہ کی یاد کے لیے جگہ تب ہی بنے گی جب آپ اس دل کو فارغ کر لیں تو کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے دل کو خالی کیجئے ردی چیزوں سے انتشار سے غلط افکار سے اللہ کے ماں سے وہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا قیمتی ترین چیز اللہ کی یاد ہے یہ اللہ کی یاد ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے اس یاد کے ساتھ انسان کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے اللہ کے تعلق کو لے کر آتی ہے پھولوں پر جب یہ نظر پڑتی ہے تو صرف پھول کا رنگ نہیں لاتی اس پیدا کرنے والے کی تخلیق تک انسان جا پہنچتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہی آیات پڑھا کرتے تھے سناٹا تنہائی اندھیرہ اور اللہ کی یاد ربنا ما خلقتہ زعبہ دیلہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا جب کائنات بے مقصد نہیں تو انسان بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے اس مقام تک انسان پہنچتا ہے تو اپنی زندگی میں اپنے رب کو جگہ دینے کے قابل ہو پاتا ہے وہ رب کتنا عظیم ہے کہ اپنی ہر اس مخلوق کو اپنی زمین پر اپنے جہان میں جگہ دیتا ہے جو اس سے غافل ہے اور اس کو بھی جگہ دیتا ہے جو اس کو یاد کرتی ہے بری نوے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی سے نفوی بری نوے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی سے نفوی بات یہ ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں یہ ہماری ضرورت ہے اسے ہمارے غور فکر کی بھی ضرورت نہیں یہ ہماری ضرورت ہے ہم نہ ہوں گے ہمارے جیسے کتنے ہی لوگ ہوں گے اس کی مخلوق میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے وہ جب چاہے ہمیں مٹا کر ہم جیسی دوسری مخلوق لا سکتا ہے ہمیں ضرورت ہے اپنے رب کی وہ محتاج نہیں ہم محتاج ہیں اس تعلق ہے ہمیں اپنی آنکھوں کی روشنی اسی سے چاہیے ہمیں کانوں کی سماعت اسی سے چاہیے ہمیں فہم اسی سے چاہیے ہمیں علم اسی سے چاہیے ہمیں اس کا تعلق بھی اسی سے چاہیے ہمیں اس کا ذکر کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا معاص بن جبل سے یہ کہا تھا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا اللہم آئینی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں علا ذکری کا اپنے ذکر یا اللہ ذکر تیرا کرنا ہے تو ہی میری مدد فرما دے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما دے اچھی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما دے اور یہ اس کی بست رحمت ہے رحمت کی کتنی بست ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے تعلق کا ذوق عطا کرتا ہے اسے اپنی تخلیق پر غور فکر کرنے کا شوق عطا کرتا ہے اسے اپنی رضا کے لیے زندگی بسر کرنے کا موقع عنایت کرتا ہے یا اللہ ہم سب کو موقع عنایت فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں اس کے انعامات پر غور فکر کرو بات کتنی سادہ لیکن کتنی گہری ہے اس کے سوا آپ کوئی طریقہ ڈھونڈ کے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے ایک اعتبار سے دیکھئے تو یہ حد بندی بھی ہے ذات سے روک دیا انعامات کا دروازہ کھل دیا انعامات سے ہی رب کی ذات کی پہچان ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ہمیشہ غور فکر کرنا ہے اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور فکر نہیں کرتا وہ کن امراض میں مبتلہ ہے مثال کے طور پر دیکھئے جیسے کوئی شخص ہے جسے ہر وقت کبھی زمانے سے شکوا ہے لوگوں سے شکوا ہے کسی عورت کو اپنے شوہر سے شکوا ہے بیٹی کو باپ سے شکوا ہے بیٹے کو ماں سے شکوا ہے کسی کو کسی سے شکوا ہے شکووں بھری زندگی میں غور فکر کہاں سے آئے گا جو ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا مجھے یہ بتائیے اس کی زندگی میں غور فکر کرنے کا کونسا موقع آئے گا ناشکرہ انسان کبھی غور فکر نہیں کر سکتا کتنی پیاری دعا ہے عزت سلمان علیہ السلام کی ربی اوزئنی ان اشکرن امتک اللتی ان عمت علیہ وعلا والیدی اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو انعامات تو نے مجھے عطا کیے اور میرے والدین پر کیے وَأَنْ أَعْمَلَ سُوَلِحًا تَرْدَهُ اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں آپ کو پسند آجائے یہ ہے سچی زندگی گزارنے کا لائے حمل اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ انسان کا پرابلم ہے یہ انسان خوشی سے بھی بے قابو ہو جاتا ہے غم سے بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کی درمیانی قیفیت کا نام سبر اور شکر ہے غم اور دکھ میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا سبر ہے سلف کنٹرول یہ سبر ہے خوشی کے موقع پر انعامات ملنے پر اپنے آپ کو اطراہت سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا محسن کے انعامات کو پہچاننا یہ شکر ہے تو جو انسان شکر گزار نہیں بنتا جو سبر کرنا نہیں سیکھتا وہ غور و فکر کرنا کیسے سیکھ سکتا ہے وہ غور و فکر نہیں سیکھ سکتا ہے پھر جس انسان کے زندگی میں لہو لاب ہے ہر وقت کی غافل کر دینے والی مصروفیات ہیں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کیسے بنا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنے کے لئے قابو میں رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے علم کے بغیر انسان سبر بھی نہیں سیکھ سکتا اور ایک بات یاد رکھئے گا علم محض الفاظ کا نام نہیں ہے دین کا علم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے آپ اگر دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے آپ فقط قرآن حکیم کے ساتھ دین پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی تعلیمات کو شامل نہ کریں تو چلتی پھرتی زندگی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اس ماحول میں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ پورا لائف سٹائل ہے یہ پورا طرز زندگی ہے جس کا آغاز تعلق باللہ کے ساتھ ہوتا اگر کنڈی اٹک گئی تو پھر بچ جائیں گے تعلق بن جائے گا تو اس راستے پہ چل پائیں گے اور اگر نہ اٹکی تو جو جی چاہے کر لیں چاہے کتب خانے چاٹ لیں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا سہارا تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُسْقَالًا فِسَامَلًا تو اس نے یقیناً ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرُوَتِمْ مُسْتَقِمْ جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے یقیناً اسے سیدھے راستے پر چلا دیا جاتا ہے تب دیکھ لیجئے اس کے بغیر اس راستے پر نہیں چل سکتے یہ لائف سٹائل ایسی چیز نہیں کہ آپ اسلام کا ایک بیگ بنا لیں آپ جو کچھ پڑھیں اس بیگ میں رکھ لیں آپ جو کچھ جانیں آپ کی ساری انفرمیشن اس بیگ کے اندر چلی جائے بوقت ضرورت بیگ سے نکالیں جس پر جی چاہے عمل کر لیں باقی سب کچھ بیگ کے اندر یہ تو پورا لائف سٹائل ہے سوچ بھی اپنی مرضی کی نہیں رکھ سکتے سوچیں بھی بدلنی ہے دیکھنے کا انداز بھی بدلنا ہے سننے کے انداز بھی بدلنے ہوں گے خوبصورتی ہے رنگ ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ پانی سے نہیں چڑے گا یہ اللہ کا رنگ بندگی سے چڑھتا ہے اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے غیر اللہ کا رنگ چڑھا کر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا یہی رنگ چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اپنے رنگ میں ہمیں رنگ لیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر سکیں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور فکر کرنے والا جس نتیجے پر پہنچتا ہے اہم بات یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی تخلیق اتنی عظیم ہے وہ خود کتنا عظیم اتنی گہری بات اقبال نے کہی تخلیق کی عظمت کی بات کرنا چاہتے ہوں لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں کیونکہ خرشید یعنی سورج کا جو لہو ہے ایٹومک انرجی ہے نا ایٹم ٹوٹتا ہے تو وہ انرجی نکلتی ہے ایٹم میں بھی وہی کچھ ہے اور خرشید میں بھی وہی کچھ ہے اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے رب تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوتا آج ہم سٹیڈیز کے بعد سینٹیفک سٹیڈیز ہمیں بتاتی ہیں ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اس کے اوربٹ میں ایک ہی الیکٹرون ہے نا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا زمانہ گزرنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہو لوگ چین چاہتے ہیں کائنات کیا بتاتی ہے لنتجدہ لسننت اللہی تبدیلا تم اللہ کے طریقہ کار میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ فکس چیزیں ہیں کانسٹنٹ کیونکہ حق ہے ریالیٹی ہے سچائی ہے اور اللہ کی ذات حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق حق ہے یہ تعلق جس نبی نے سکھایا وہ حق حق پر تھے اسی حق پر ہم ایمان لائیں اور انہی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کا راستہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی تخلیق پر امدہ انداز سے غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر غور فکر کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کو تسلیم کرنا اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جیسے اس کی علوہیت اور ربوبیت کو ماننا ہے اسی طرح اس کے اسماع و صفات میں اس کو یکتہ اور واحد تسلیم کرنا سبحانک اللہ ہم و بحمد کا نشد واللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مر نہ جی نہ سکھائیں بڑی نوع انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادی سے نفعی پیغام ٹی وی